موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بندھن کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگز زیدی تمام ناظرین کو آج کس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے خدا مطال سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں اپنی حفظ و امامے رکھے مولا بنجیدن پاک کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بچوں کے اچھے سبب بنائے اگر آپ اپنے بچوں کے رشتے تلاش کرے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں جی ناظرین یہ بندھن کا پروگرام آپ کے بچوں کے لیے رشتوں میں آپ کا معاون بنتا ہے اور اگر آپ اپنے بچوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں تو آپ پہ ایک پروفائل بھیج کر اور ایک پکچر بھیج کر ہم سے رابطہ قائم کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے اور چارجز بتاتی چلوں کہ ون آفیس ہے چودہ پانڈ اور اگر آپ جو ہے وہ ہم سے منڈے ٹو فرائیڈے رابطہ کرتے ہیں شام کو چھے سے نو بجے کے درمیان تو میں ضرور آپ کی کال کا جواب دوں گی جی انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے ساتھ آئی ڈیز بھی شیئر ہوں گی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں نہ صرف ہم آپ کو رشتوں کے حوالے سے بات چیت کریں بلکہ اسلاحی پہلو پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو شادی شدہ زندگی کو جو ہے وہ احسن طریقے سے بسر کریں آئی امام آسومین کی تعلیمات کی روح سے دیکھیں کہ کس طرح ہمیں زوجہ کی اور شہر کی جو ہے وہ انڈسٹیننگ ہونی چاہیے کس طرح ہم وہ پوائنٹس کو مدے نظر رکھے جن کے تحت ہم اس رشتے کو اور بھی حسین بنا سکیں تو یہ سارے چیزیں جو ہے ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے لانے کی تاکہ ہماری شادی شدہ زندگی اچھی بنے ہم جو ہے وہ آئی امام آسومین کے سامنے بھی سرخ روح ہوں کہ ہم آپ کے کنیز یا غلامیں ہو کے ہم آ غلام بن کر ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس زندگی کو جو کہ جو کہ پاک پاکیزہ جو ہے وہ ایک رشتہ ہے آہم شہر اور بیوی کا اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے تاکہ وہ رشتہ جو ہے وہ آہم پائیدار ہو اور کامیاب رہے اور وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کو ہمیں آہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو کہ ہماری رشتے کو کمزور کر دیتے ہیں وہ کون سے اچخاص ہیں جو کہ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ تیسرے کی مداخلت ہمیشہ کہا گیا ہے کہ اگر آہ میہ بی بی میں جو ہے ذرا سا بھی درمیان میں جو ہے وہ گی پاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے وہ شیطان کس شکل میں ہو سکتا ہے انسانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ آہ ازواج جو ہے جو میا اور بیوی ہے وہ کسی تیسرے کو اپنے معاملات میں آہ داخل اندازی نہ کرنے دے جو بھی ایک چیز ہے آپ جو ہے اپنے آہ آپس میں اختلافات کو نمٹائیں اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی تیسرے کے جو ہے وہ مجھے مشورہ چاہیے جیسے امام کا خوال ہے کہ اگر آہ جو ہے وہ مشورہ کر لینا اچھی بات ہے مشورہ کرنا چاہیے یہ میرا مفہوم میں بیان کر رہی ہے امام کی حدیث کا تو آپ ضرور جو ہے وہ مشورہ کریں لیکن مشورہ بھی ایسے شخص سے کریں کہ چونکہ دانش مند ہو اقل مند ہو سوج بوج رکھتا ہو اور آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہو کیونکہ کبھی کبار نادان دوست جو ہیتے ہیں وہ ایسا مشورہ دے جاتے ہیں جس سے کہ آپ کی زندگی اور جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو یہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج ہم آپ کو آئی ڈیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آئی ڈیز میں اگر کوئی بھی آپ کو آئی ڈی جو ہے وہ پسند آتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ڈی جو ہے وہ اچھی ہے تو آپ آج کی جتنی بھی آئی ڈیز میں بیان کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا ریفرنس ہے ٹوئنٹی فور سیون ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ ساری ٹوئنٹی فور نہیں ٹوئنٹی فائف سیون کیونکہ آج جو ہے ہمارا پروگرام وہ پچیس جولائی ہے تو ٹوئنٹی فائف سیون کے اگر آپ نوڈ کر لیں تو جتنی بھی آئی ڈیز جو ہے وہ میرے پاس آئیں گی انشاءاللہ تعالی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اگر کوئی پسند آتی ہے اس میں سے تو ہمارے ساتھ ضرور آپ رابطہ قائم کرے اور ہم آپ کو جو ہے وہ آہ بتائیں گے جی ناظرین آہ آج جو ہمارے پاس پہلی آئی ڈی ہے اس میں لڑکا جو ہے وہ آہ شیعہ سید ہے ٹوئنٹی نائن ایئرس آف اس کی آہ ایج ہے اور وہ لڑکا جو ہے وہ آہ بزنس منجمنٹ میں جو ہے وہ اس نے ڈگری کی ہوئی ہے جوب کرتا ہے اچھی فرم کے ساتھ تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے لڑکا آگین آہ جو ہے وہ آہ ٹھرٹی تھری کا ہے ابھی ٹھرٹی تھری کا ٹرن ہوا ہے اور اس نے بھی آہ بزنس آن منجمنٹ میں ڈگری کی ہوئی ہے اچھی جوب ہے اس کے پاس اور آہ نون سید ہے آہ تقریباً اس کی ہائیڈ جو ہے وہ سکس ویٹ ہے تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے اور آئی ڈی میں لڑکی جو ہے آہ وہ 29 years of age ہے اچھی خوبصورت پیاری ہے اور بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے آہ جاپ کرتی ہے فارماسٹیکل کمپنی میں اور تقریباً اس کی جو ہے وہ 5 foot 4 inches جو ہے وہ ہائٹ ہے شیعہ ہے سید ہے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے اس آئی دی میں جو ہے وہ آہ لڑکا جو ہے وہ سید ہے لیکن شیعہ اہل تشریح مسلک سے تعلق نہیں رکھتے آہ تو اگر آپ اور جو ہے وہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 59 ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں ضرور رابطہ قائم کریں آہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے جس میں لڑکی کی ایج جو ہے وہ 25 years of age ہے اس نے جو ہے وہ میڈیسن میں ڈگری کی ہوئی ہے آہ پہلا سال ہے اس کا آہ ڈاکٹر ہے بن گئی ہے تو اگر آپ اور یہ لوگ اردو سپیکنگ ہیں کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں ضرور رابطہ قائم کریں تو ہم آپ کو جو ہے وہ مزید انفرمیشن ان کے حوالے سے دیں گے آہ اس کے بعد ایک اور آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی میں جو ہے آہ لڑکا جو ہے وہ 34 years age ہے اور آہ اچھی فیملی ہے ایک آہ اس کی یہ تھا کہ شادی ہوئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی اور وہ بھی تقریباً دو ہفتے یا تین ہفتے اتنی مختصر عرصے کے لیے جو ہے وہ شادی ہوئی تھی اور پھر جو ہے وہ شادی کامیاب نہیں ہوئی آگے نہیں چل پائی ہے لیکن لڑکا آہ جو ہے وہ اچھا ہے چھوٹی سے فیملی ہے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے ان آہ خاتون کی جو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں تو اگر کوئی ایسی ہماری ہیں کہ بہن جو کہ کرنا چاہتی ہیں اپنی آہ بچی کی شادی اور آہ اگر مناسب لگے ان کو اور یہ رشتہ تو مجھ سے ضرور رابطہ خیم کرے لیکن ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ وہ کیا آہ چیزیں ہیں یہ کیا باتیں ہیں یا کیا ایسی آہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے آہ ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں بہت آہ یعنی کہ گفتگو کی ہے اس حوالے سے کہ کس طرح میاں اور بیوی اپنے آہ رشتوں کو جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ترین بنائیں تو بڑا خوبصورت جو ہے وہ کسی نے کہا کہ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا چاہیے کن چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ آہ رشتے کمزور ہوتے ہیں اور کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی آج کہ میاں اور بیوی کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ آپس میں دوست کیونکہ ظاہر باتیں اچھی انڈریسٹیننگ ہوگی دوستی ہوگی آپس میں تو وہ دوستی جو ہے وہ ان کو آہ آہم ظاہر باتیں ایک مضبوط رشتے کی طرف جو ہے وہ میں بان سکتی ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں کیا ہے تو اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو چلتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں اچھی بیوی اور اچھا میاں تو کیا چیز ہے کیا چیزیں ہیں کس طرح سے وہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہسی خوشی جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں سب سے پہلے تو عورت کا جو ظاہر بات ہے گھر جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ فاصلہ اگر میاں بیوی کے درمیان ہے تو تیسرا جو شخص ان کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے تو اس لیے کبھی بھی جو ہے وہ غلط مشورہ اور تیسرے بندے کی مداقلت جو ہے وہ آپ نہ ہونے دیں اور کسی کا غلط مشورہ جو ہے وہ آپ کی ازواجی زندگی میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے تو میاں بیوی میں سو طرح کی باتیں ہوتی ہیں سمجھدار عورتیں اور عقل مند عورتیں جو ہے وہ خود حل نکالتی ہیں اور لوگ تو ایسے مشورے دیتے ہیں کہ کبھی بھی کسی باتوں پر آ کر خراب نہ کریں گھر بڑا اچھی آہ شوہر سے بڑھ کر کوئی بھی آپ کے لیے مقلص نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے میاں اور بیوی میں اور اگر وہ اعتماد ختم ہو جائے تو پھر اس رشتے میں بھی دڑاڑے پڑھنا شروع ہو جاتی ہے رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر کو تماشا نہ بنوائیں کسی ایسے شخص کی مداخلت نہ آہ ہونے دے جو کہ آپ کے رشتے کو خراب کرے ہمیشہ یہ بات آہ یاد رکھے کہ اپنے شوہر کو ہر بات چیئر کرے اس سے کوئی بات اس سے چھپائی نہیں کیونکہ جب ہم باتیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آہ چیزیں جو ہے وہ آہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ایک اگر ہم بات چھپائیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ اس طرح سے جو ہے وہ آہ ایک سے ایک سے ایک سے ایک ایک سے بات دکلتی ہے اور ظاہر باتیں جھوٹ کے جو ہوتے وہ کہتے ہیں ہمارے ابھی یہ وہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اگر آپ جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بھانڈا پھوٹ جاتا ہے اس لیے ہمیشہ یہ بھی خیال رکھے کہ جب آپ رشتے کسی سے رشتے داری کرنے جا رہے ہیں تو کبھی بھی کوئی بات چھپائیں نہیں کوئی بھی اگر بات ہے تو پہلے ہی آپ جو ہے وہ کیونکہ جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر کھڑی کی گئی امارت جو ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے اور وہ آہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے تو اس لیے دھیان میں رکھیں کہ جب بھی آپ رشتوں کے حوالے سے آہ کوئی بھی کوئی بھی آہ آپ آہ قدم اٹھائیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی ساری ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سب آپ بتائیں ان کو ہو کہ کوئی ذرا سی بھی کوئی اگر ایسی بات ہے کہ آہ کوئی آپ سمجھتے کہ شاید ہم نہ بتائیں تو اس سے جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن بعد میں جب پتا چلتی ہے باتیں تو پھر یہی سبب بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ رشتے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے اور رشتے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے اس لیے بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ آپ آہ جو ہے وہ کسی بھی ایسی بات کو نہ وہ کریں کہ جس سے کہ آپ کے آہ رشتے خراب ہوں اور آہ دوسری بات یہ ہے کہ ان ماں سے میری گزارش ہے کہ جو اپنی بچیوں کے رشتے تلاش کر رہی ہیں کہ اچھی ماں اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز ہمیشہ جو ہے سبر کا مادہ جو ہے وہ ضرور آہ جو ہے وہ آہ کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو اس طرح نرچر کرے اور اسپیشی لڑکیوں کو لڑکیوں کو جب آپ آہ ابھی وہ مائے ہماری جو کہ ابھی جن کی بچیاں جو ہے وہ آہ اس ایچ پہ ہیں جیسے بارہ تیرہ چودہ سال ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے جب تک کہ ان کی آپ پریشتے تلاش کرنا شروع رہے ہیں ابھی سے ان کے جو عادتیں ہیں اس طرح کی بنائیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ ایک تو سوچ بوجھ اس طرح رکھیں کہ اپنے معاملات کو پہلے خود حل کرنے کی کوشش کریں اور پھر ان میں صبر کا مادہ جب ہی بھی وہ آپ سے کوئی فرمائش کریں آپ ان کو سمجھائیں سمجھانے کے بعد ایک ٹائم ان کو دیں کہ بیٹا اس ٹائم میں اگر آپ یہ اچیف کروگے تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ دیں گے اس طرح سے یہ نہیں کہ فوراں انہوں نے زبان کھولی اور جو ہے وہ آپ نے حاضر کر دی اس سے ہمارے آہ تجزیہ میں یہ آیا ہے کہ وہ بچیاں جن کو کہ فٹا فٹ ان کے ماباب جو ہے وہ ہر چیز پوری کر دیتے ہیں جب وہ اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو ان کے سسرال میں جا کے جو ہے ان کو پرابلمز ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے جب بھی آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جائیں کسی بھی طرح کے آپ نے آہ میچنگ کی ہو کچھ بھی کیا ہو لیکن وہاں جا کے تھوڑے بہت آپ کو ویسا تو محول نہیں مرتا کہ جیسا آپ کے اپنے گھر میں ہوتا ہے محول تو آپ پھر جو ہے وہ ناخوش رہتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ آہ انسان جو ہے وہ خوش نہیں رہتا تو یعنی کہ یہ پیسہ دولت جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے لڑکے کے اندر کتنا وہ ویل آف ہے کتنی اس کے پاس آہ جو ہے وہ دولت ہے کتنا اس کے پاس گھر ہے یا گاڑیاں ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے اکثر آج کل تو زیادہ تر لوگ یہی چیز دیکھتے ہیں اچھائی اس کے کردار اس کا اتوار اس کے خاندانی ویلیوز یہ سب کچھ پیچھے رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی شکل کیسی ہے اور لڑکے کی جو ہے وہ پاس کتنا آہ دنیاوی دولت سے وہ کتنا مالو مال ہے پھر جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ آہ کامیاب شادیوں کی جو ہے وہ زمانت نہیں ہے تو اس لئے میں کہوں گی کہ بچیوں کو ہمیشہ آپ صبر تحمل ٹولرز جو ہے وہ سکھائیں اگر آپ آج یہ سکھائیں گی تو کل آپ کی بچی جس گھر میں بھی جائے گی خوش آباد رہے گی سکھی رہے گی اور اگر کوئی بات لے کر بھی آتی ہے آپ کی بچی اپنے سسرال سے اس کو پسند نہیں آتی ہے تو آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں جیسے ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ ایک اقل مند ماں اپنی بیٹی کو اقل مندانا جو ہے وہ مشورے دیتی ہے جس سے اس کا گھر بسا رہتا ہے جس سے اس کے زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جاتی ہے اور ایک بے وقوف ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اس طرح کے مشورے دیتی ہے کہ اس کا گھر اجھڑ جاتا ہے اور وہ بچی کبھی بھی جو ہے وہ سکھی نہیں رہتی سسرال میں تو اس لئے یہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے اسی لئے تو ہمیشہ جو ایمفیسیز جو ہے وہ تربیت کا اولاد کے حوالے سے ماں کی ذمہ داری باپ اپنا رول ادا کرتا ہے لیکن زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ ماں کی ہوتی ہے اگر ماں جو ہے وہ اچھی ہے سمجھدار ہے اور اسی لئے تو دیکھیں آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کہاوتیں پرانی ہیں ٹھیک نہیں ہے یہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ بیٹی کا رشتہ لینے جا رہے ہیں کہیں پہ اپنے بیٹے کے لیے تو اس کی ماں کو دیکھیں اس کی خالہ کو دیکھیں اس کی نانی کو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ زندگی بسر کی ہے تو اگر اور یہ یہ میرا اپنا خود کا بھی تجزیہ ہے کہ ظاہر بات ہے بعض چیزیں جو ہے وہ بلکل ویسی نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت حد تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے جو ہے وہ ماں باپ اس بچی کے ماں ہے اس کی عادتیں جس طرح وہ پلی بڑھی ہے گھر میں تو وہ اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتی ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ماں کو دیکھے رشتے کرتے وقت اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح سے میاں اور بیوی ایک تو سب سے پہلے اعتماد کا رشتہ بھروسے کا رشتہ ٹرسٹ کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح آپ جو ہے وہ بل کر سکتے ہیں ٹرسٹ اپنا میاں بیوی جب شروع شروع کی شادی ہوتی ہے تو کوشش کرنے چاہیے لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی میں کہتی ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں غلط فہمیوں کو اپنے دل میں اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں اور یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ اپنے ہزمن کے ساتھ جو ہے وہ اسپینڈ کرے نہ کہ اپنے فرنڈز کے ساتھ اسپینڈ کرے اور نہ کہ وہ اپنے جا کے بار بار میکے میں جا کے بیٹھے میاں بیوی کا یہ ایک دور ہوتا ہے کہ جو بہت خوبصورت دور ہوتا ہے اور ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ہر دوسرے دن اپنے میکے جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہیں گئی ہوتی ہیں گوم رہی ہوتی ہیں اپنے وہ سرکل جو ہوتا ہے ان کی بہنوں کا ان کی جو ہے وہ رشتہ داروں کا اسی میں وہ خوش رہنا پسند کرتی ہیں نہیں اب آپ سسرال میں آ گئی ہیں اب آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے یہ چیز بھی جو ہے ماں کو اچھے سے اپنی بیٹیوں کو سمجھانی چاہیے کہ جب آپ سسرال چلی گئی ہے ظاہر بات ہے میکہ میکہ ہے اس سے آپ کا ربط ٹوٹ کوئی جاتا ہے یا ٹوٹ خدارہ خاصتہ ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بس شادی ہو گئی تو that's it نہیں بلکہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں تجزیہ یہ کہہ رہا ہے دانشور یہ کہہ رہے ہیں عقل مند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے میکہ کی اور اپنی سسرال کی لائف کو بیلنس کرنا آنا چاہیے جب آپ بیلنس کر اسی طرح لڑکے کو بھی جب شادی ہو جاتی ہے لڑکے کی تو اس کو اسی طرح جو ہے اپنی ماں کو یا اپنی ساس کی جو آم ذمہ داریاں ہیں ان کو ایک بیلنس کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے تو دونوں طرف جو ہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھنی پڑتی ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں جب حقوق کے بات کرتے ہیں کہ کیا حقوق ہے اسی طرح جو ہے ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اپنی ذمہ داری پہ اپنی حقوق کی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حقوق تو ظاہر بات ہے اگر پامال ہو رہے ہیں حقوق تو پھر آپ ظاہر باتیں بات کریں لیکن اگر آپ کے ہر چیز سے صحیح ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور اس طرح اگر دوسرا شخص بھی آپ کا ہزبن بھی دیکھے گا کہ اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے تو پھر بات بنتی ہے کہ اگر ہم اپنے حقوق کے رونے روتے رہیں گے کہ یہ میرا حقوق ہے اور یہ مجھے نہیں مل رہا ایسا نہیں ہو رہا تو پھر جو ہے معاملات بلکہ آپ اس کی کیئر کریں اور وہ آپ کی کیئر کریں یہ بات ہے کہ رشتے کو آپ کس طرح اپنے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنائے یہ دوسرا پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ جو ہے وہ اپنے شہر کی آہ بات جو ہے وہ کسی اور سے نہ کریں عطل امکان کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے معاملات کو خود ہی نمٹائیں تیسرے کی مداخلت نہ ہونے دیں اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ اور اعتماد کریں اور کبھی بھی اپنے آہ گھر کی بات اپنی آپس کی بات جو ہے وہ کسی سے شیئر نہ کریں ٹھیک ہے تو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں اپنے شوہر کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا خیال رکھیں آج کل اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے کہ آہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف دیکھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ آج کل کی بچیاں جو ہیں وہ اپنے شہروں کا اتنا خیال نہیں رکھتی جتنا کہ ہماری ہمارے دور میں بھی یا ہماری آہ ماں باپ کے دور میں بھی دیکھا گیا کہ شوہر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے کریں اس میں ایک تو ثواب بھی ملتا ہے آپ کو عجر بھی زیادہ ہے دوسرے ایک آہ خوشی کا حساس بھی ہوتا ہے اور دوسرے جو ہے وہ آپ کا شوہر کا بھی جو ہے وہ آپ دل جیت لیتی ہیں اور وہ جو ہے وہ آپ کے آہ جو ہے وہ گن گانے لگتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے ہر بیوی چاہتی ہے کہ وہ شوہر اس کے گن گائے تو گن جب ہی گائے جا سکتے ہیں جب آپ کے اندر کوئی گن ہو اس کو آہ آہ خریب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں جبکہ دیکھا گیا ہے کہ بس آج کل جو ہے وہ لڑکیاں اسی بات میں خوش ہیں کہ جی بس کھانا آرڈر ہو گیا یا بہا جا کے کھا لیا نہیں اپنے ہاتھ سے کچھ بھی بنائیں میں یہ نہیں کہتی کہ جب آپ شادی ہو کے آئیں تو آپ بہترین جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ کوک ہو نہیں دو جو بھی آپ کو چیز آتی ہے اس میں ایفرٹ ڈالیں سلاعت بنانا آتا ہے آپ کو اچھی سے سلاعت بنا کے اپنے شوہر کے آگے رکھ دیں اگر کوئی اور لیکن ایفرٹ ڈالیں آپ ایفرٹ ڈالیں اس کا خیال کریں اس کی چھٹ چھٹے باتوں کا خیال رکھیں کبھی بھی جو ہے وہ آہ آپ کسی کے سامنے اس کی بیزتی نہ کریں کبھی کسی کے سامنے جو ہے وہ آپ اس کو برا بھلا نہ کہیں کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنا رونا نہ روئیں کہ میں تو اتنی وہ ہوں یہ ہوں ایسا ہو گیا میرے ساتھ نہیں بلکہ آپ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اپنے روابط کو اپنے رشتے کو جو ہے وہ آہ مضبوط بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کامیاب زندگی گزرے گی اور اس کے ساتھ اب چلتے ہیں اور مزید آئی ڈیز کی طرف مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آئی ڈیز جو ہے وہ آہ زیادہ تر کوشش کرتی ہے کہ میں آئی ڈیز آپ کو اس کے ساتھ شیئر کرو تو چلتے ہیں ہم آج اپنی ایک اور آئی ڈی کی طرف اور اس آئی ڈی میں جو لڑکا ہے آہ وہ ہے وہ ہے تھرٹی ٹو ایئرس آف ایج فائف الیون اس کی جو ہے وہ ہائٹ ہے اور نیشنلٹی اس کے پاس ظاہر بتے کہ بیٹش بون ہے اور جو ہے وہ ان کے اپنے موڈرٹ ویوز ہیں اور اس نے بی ای سی کیا ہوا ہے آہ سائنسی سبجیکٹس ہیں اس کے پاس تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور تو ضرور ہمیں بتائیے گا آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اگر انٹرسٹڈ ہے اس کے بعد ایک اور لڑکا ہے جو کہ ٹوئنٹی ایٹ یئرس آف ایج ہے اور آہ اوریجنلی جو ہے وہ یعنی کہ میڈلیز سے ہیں ان کا تعلق رکھتے ہیں اور آرابک اور جو ہے وہ عراقی زبان بولتے ہیں آہ لیکن یہ جو ہے ظاہر بات ہے یہ شیعہ وصلک سے نہیں ہے ہزار لوگ رکھتے تو اگر کوئی ہماری کیونکہ ماشاء اللہ سے یہ ہمارا پروگرام نہ کہ صرف ہمارے اہلے تشی کیونکہ اہلے تشی کا چینل ہے ہدایہ چینل سو صرف اور صرف وہی لوگ نہیں دیکھتے بلکہ یہ بڑا پاپلر پروگرام ہے الحمدلیلہ اور اس کو سب لوگ جو ہے وہ آہ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور جو رشتوں کے حوالے سے ہے تو آہ کیا کہتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ آہ کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور آہ اس کے ساتھ ہی آہ ہم جو ہے وہ آئی ڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے تو آگے کی آئی ڈی چلتے ہیں اس کے اندر لڑکی ہے ٹونٹی نائن یارس آف ایج ہے اور آہ فائی فٹ تھری ان کی ہائٹ ہے اور آہ یہ جو ہے نون سید ہیں انہوں نے جو ہے وہ چائلڈ کیر میں جو ہے وہ ڈگری کی ہوئی ہے اور جوب کر رہی ہیں اگر ہماری کوئی ایسی ہیں بھائی جو کہ اپنے بچوں کے لیے تلاش کر رہے ہیں تو مجھ سے ضرور رابطہ قائم کریں اس کے بعد میل آئی ڈی ہے میل آئی ڈی میں لڑکا جو ہے وہ تیس سال کا ہے فائی فٹ الیون اس کی ہائٹ ہے آہ لاؤ کی ڈگری اس کے پاس ہے اگر کوئی آہ انٹرسٹڈ ہے نون سید ہیں سید نہیں ہیں آہ لیکن شیعہ ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں آہ ضرور آپ جو ہے وہ بتائیے گا اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس جو ہے وہ میل آئی ڈی ہے میل آئی ڈی میں لڑکا جو ہے وہ تھائٹی ون یئر آف ایج ہے بزنس منجمنٹ اس نے کیا ہوا ہے زیادہ تر بچے آج کل بزنس منجمنٹ آہ کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے بھی ڈگری کی ہوئی ہے اور اردوی سپیکنگ لوگ ہے ہائٹ تقریباً فائف ایٹ اس کی ہائٹ ہے آہ شیعہ سید ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں آہ ضرور جو ہے وہ رابطہ قائم کریں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی میں جو ہے وہ آہ لڑکا جو ہے وہ ترڈی سیکس آف ایج ہے فائف ٹین اس کی ہائٹ ہے اس نے بی اے کیا ہوا ہے اور کنسلٹنسی آہ میں کام کر رہا ہے ریکروٹنگ میں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں لیکن شیعہ ہیں غیر سید ہیں اگر انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے رکھتی ہے ٹونٹی سیون ایرز اف ایج ہے ٹونٹی ایٹ میں لگنے والی ہے فائف پٹری اس کی ہائٹ ہے تو اگر انٹرسٹڈ ہے اور چھوٹی سی فیملی یہ دو بھائی ہیں اور ایک بیٹی ہے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں ضرور آپ جو ہے وہ رابطہ قائم کریں تو بہت ساری آئی ڈیز ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے اور کرتے ہیں ہم اگر آپ رنگ کرتے ہیں تو ہم آپ کو مزید آئی ڈیز بھی جو ہے وہ آہ بتاتے ہیں لیکن اب چلتے ہیں آہ ہماری آہ بہت ہی قابل اعترام قوہر جو کہ کراچی پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مہترمہ آہ آلیمہ ہما زیدی صاحبہ ان کے ویو کیا ہے ایک کامیاب زندگی کے حوالے سے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی آہ قوہر کی طرف اور آہ بسم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَفْنَا فِي حَازَلْ قُرْآنِ نِنَّا سے کُلْنِ مِسْدَ خداوندِ عالم قرآن مجید کا سورہ سورہ بقنا میں شفر مارہا ہے وَلَقَدْ صَدَفْنَا فِي حَازَلْ قُرْآنِ نِنَّا سے کُلْنِ مِسْدَ یعنی خداوندِ عالم ہر چیز کا عرصہ ریموں پیدا کرنے والا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور اتحاد خوشن سلوک کا حکم دیتا ہے اب خوشن سلوک کہاں پر کس جنگہ اور کہاں استعمال کیا جاتا ہے یعنی جب انسان دنیا میں آتا ہے دنیا میں قدم رکھتا ہے تو پروتکار پاک اس کے ماباپ کے دل میں اس کی محبت کو فیدہ کرتے ہیں وقت گزرتا رہتا ہے بچپن کا زمانہ گزرتا ہے اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ زندگی کا ابتدائی دور اسکول کا دور گزرتا ہے کالس کا دور گزرتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ اپنے ماباپ کے سائے میں پرورش کر رہی ہے جب بیٹا یا بیٹی بڑا ہو جاتا ہے تو ایک منزل ایسی بھی آتی ہے قولِ آئیمائی معصومین کے اوپر قرآن مجید کے ایک اک لفظ کے اوپر عمل کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی روشنی میں ترجمہ کو مدن نظر دکھتے ہوئے کہ خداوند عالم پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے آپس میں محبت اور اتحاد دلوں میں ڈالنے والا ہے ایک دوسرے کے جوڑے پیدا کرنے والا ہے وہ بنا بھی دیتا ہے وہ مٹا بھی دیتا ہے تو جب وقت گزرتا ہے ماباپ اپنی بیٹی کی شادی کو کر دیتے ہیں شادی کرنے کے بعد یعنی ماں اور باپ کا گھر چھوڑ کر وہ دوسرے کی گھر میں چلی جاتی ہے وہ گھر کون سا ہوتا ہے یعنی سو سال کا گھر ہوتا ہے تو اب اس کو آیا وہاں پہنچنے کے بعد کس طرح سے اپنی لائف کو لے کر چلنا ہے سیرتِ معصومین شہزادی جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے قول اور اقوال کو لے کر کس طرح پوری دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ ایک مکمل شادی کس طرح کی ہوتی ہے کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے یعنی مثلا جب لڑکی شادی ہو کر سو سال میں آ جاتی ہے اور بہت زیادہ ہسپنٹ کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے ہر چیز ہے گھر کے اندر لیکن کیا ہے کہ محبت اور اتحاد نہیں ہے اسی لئے قرآن میں حکم ہے کہ یعنی محبت اور اتحاد گھر میں اپنے پیدا کرو اپنے گھر کے محول کو اچھا رکھو تاکہ آپ کی زندگی شادی کے بعد ایک مکمل لائف بہت اچھی گزر سکے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا سب کچھ دولت ہونے کے بعد گھر میں ہر چیز ہونے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے بزرگوں کا کہنا نہیں مانتے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ساس سسر کا کہنا نہیں مانتے ان کے باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے گھر میں لڑائی چھگڑا پیدا ہوتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپس میں گھر میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں سسال میں خاندان میں جو ایک بھرہ بھرہ گھر ہوتا ہے اس میں نفرتیں پیدا ہوتی چلی جاتے ہیں مثلا تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ایک سامپل اس کی مثال اس طرح سے بھی کہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن کیا ہے پھر بھی چھوٹ چھوٹی بات کے اوپر ناراض کی آپس میں ہزمنٹ اور وائف میں گھ جاتی ہے کیوں کہ اگر کہہ دیا یہاں نہیں جانا نہیں مجھے یہاں جانا ہے یا اس کے ساتھ نہیں ملنا نہیں اس کے ساتھ ملنا ہے جانا ہے بات کرنی ہے وہاں ساری باتیں ہیں یا کھانا اچھا نہیں بنا ہے اگر نہیں اچھا بنا ہے تو یعنی شہر کو بھی آپس میں محبت اور اتحاد کے ساتھ اچھا بتاؤ کرتے ہیں کہنا چاہیے نہیں بہت اچھا بنا ہوا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لائف میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم بہت زیادہ مدنظر رکھتے ہوئے اسی میں لڑائی چھکرا پیدا ہوتا چلا جاتا ہے یا اگر ہمارے پاس بہت سارے لباس ہیں لباس ہیں اس کے بعد بھی ہم اصلاف کرتے ہیں ایک کے بعد ایک لباس نہیں مجھے ایسا چاہیے ایسا چاہیے یہ تمام چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے بے شک تمام چیزیں ہیں اپنے آپ کو اچھے ڈریس میں رکھو اپنے آپ کو صاف سپرہ رکھو اچھے محول میں بیٹھو سب کچھ ہے سیدھتِ معصومین کے قول کے اوپر عمل کرو لیکن یہ بھی تو غور کرو یہ بھی تو دیکھو کہ ہماری شہزادی کائنات کی شہزادی جو ہمارے لئے آئیڈیل ہیں آئیڈیل بنی ہوئی ہیں ابھی تک انشاءاللہ ہم ان کے قول اور اقوال کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں کبھی ہم نے ان کے لباس کے اوپر غور کیا ہے جنابِ حدیجہ سلام اللہ علیہا جو کہ اتنی امیر ترین شخصیت تھی اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کیسی سادہ تھی رسولِ خدا کے ساتھ جب ان کی لائف میں آئی ہیں آپ کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو گزارہ ہے یعنی تمام دولت ایک طرح آپ رسولِ خدا کے پاس یعنی روایتیں ہمیں درست دیتی ہیں زمین کے اوپر ویچھی ہوئیں لوگ آ کر دیکھ رہے ہیں جنابِ خدیجہ کے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اتنی عرب پرست دولت ہونے کے باوجود وہ زمین کے اوپر ویچھی ہوئیں ہیں لیکن جنابِ خدیجہ کیا جنگی ارشاد فرماتی تھی کہ میں شافع مرسلین محبوبِ رب العالمین تاجدار مرسلین کے قدموں میں ریچی ہوئیں مجھے دولت دنیا نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے ہے کہ آخرت اچھی ہوتی چلی جائے تو یہی تمام چیزیں ہمارے لئے ایک آئیڈیل کا نمونہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کے قول اور اقوال کے اوپر زندگی اگر اپنی بسر کریں گے وہیں ہماری تمام پوری زندگی اچھی طرح سے گزرتی چلی جائی تھی تو ہاں میں ارز کر رہی تھی کہ یعنی ہم یہی کہیں گے کہ ایسا لباس ہوگا تو میں مہا جانا پسند کروں گی یا نہیں یا مثلا میں سال کے طور پر اس طرح سے ارز کرتی چلوں یعنی لڑکی شادی ہو کر آئی ہے سو سال میں اور سو سال میں کیا ہے کہ شوہر کے پاس اتنا نہیں ہے اتنی انکم لباس ہر وقت اچھے لباس دے سکے یا ہر چیز معایہ کر سکے اب جو کچھ ہے اس نے کہہ دیا میرے پاس یہی ہے اسی کے اوپر خنات کرنی ہے اسی کے اوپر زندگی گزارنی ہے لیکن کیا ہم لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں نہیں عمل کرتے ہیں اگر مستن شوہر نے کہا اس کے پاس کچھ نہیں ہے تھوڑا بہت ہے اسی طرح لائف کو گزارنا ہے ایک لباس ہے ایک لباس ہم اس محفل میں پہن کر چلے گئے وہاں جتنی خواتین تھیں انہوں نے اس لباس کو ہمارے دیکھ لیا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک ہفتے بعد ہمیں دوسری محفل میں جانا ہے دوسری کسی تقریب میں جانا ہے اور وہاں وہ تمام لوگ ہوں گے تو ہم یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اپنی شوہر سے کہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا مجھے کچھ بھی ہو کسی بھی طرح سے یعنی پانچ ہزار کا چھے ہزار کا چار ہزار کا سوٹ چاہیے ہے جب کو گا تو میں جاؤں گی یہ نہیں کہ ہماری جو ساس ہے سسر ہے یا ماں باپ ہیں وہ کیا کہیں نہیں عزت کا سوال ہے یہاں جانا ضروری ہے اسی لباس میں چلے جاؤ لباس کوئی معنی نہیں رکھتا لباس کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کی شخصیت آپ کا لبو لہجا آپ کا بولنے کا سٹائل آپ کی بات آپ کی گفتگو ایک شخصیت کی معنی رکھتی ہے کہ آیا آپ کے اندر کتنی سادگی پائی جاتی ہے کتنی پاکستگی پائی جاتی ہے تو نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم غور کریں وہ شہزادی جناب فاطمہ زہرہ کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس سب کچھ تھا چاہتی تو اشارے میں ہر چیز معایہ کر سکتی تھے لیکن آج پوری دنیا کو شہزادی جناب فاطمہ زہرہ نے درس دے دیا کہ تیل کو ہمارے پاس سب کچھ ہے اگر گوسیدہ لباس ہے بیوندار کپڑے ہیں فاطمہ زہرہ اسی لباس میں جانا گوارہ کریں گی کیوں کہ آج یہ میسیج پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے تو کیا ہم بیوی فاطمہ زہرہ کے قول کے اوپر عمل کرتی ہیں اگر ہم ان کے قول اور اقوال کے اوپر عمل کر لیں تو یاد رکھے گا شادی ہونے کے بعد ایک شادی بہترین مکمل ذابطہ حیات بن سکتی ہے کہ اگر ہم جناب ختیجہ جناب فاطمہ زہرہ شہزادی زائین اور شہزادیوں میں کلسوم کے اقوال کے اوپر عمل کریں تو یاد رکھے گا کہ زندگی کے اصول کو ہم سادگی کے ساتھ بسر کر سکتے ہیں یعنی ایک مکمل شادی جس کو کہتے ہیں شادی ہونے کے بعد آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار سکتے ہیں کس طرح سے آپ کی مکمل شادی گزر سکتی ہے شادی ہونے کے بعد کیوں کہ اگر ہم کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں نیجو البلاغہ کے لفظوں پر عمل کریں مولا علی کے لفظوں پر ہم لوائجو اعظان میں بی بی فاطمہ زہرہ کی صیرت کو اٹھا کر دیکھے پڑھیں تو یقین کیجئے گا ہماری ہر مشکل شادی کے بعد آسان ہو سکتی ہیں ہم کس طرح سے اپنے گھر میں اپنی لائف کو پسر کر سکتے ہیں جب اچھی طرح سے ان کے قول اور اقوال کے اوپر عمل کریں گے ہم عمل کریں گے بے شک اگر ہمارا یہ لباس ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے ہمارے شہر نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے اسی لباس میں جانا ہے تو ہم اسی لباس میں جائیں گے یقین کیجئے گا خدا راسی ہوگا بی بی فاطمہ زہرہ ہم سے خوش ہوں گی کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کی زندگی بہت ہماری اچھی گزر سکے جب یعنی ہمارے ہاں کی خواتین اس کے اوپر عمل کرتی ہیں کہ ہمارے پاس یہی ڈریس ہے ہم اسی ڈریس میں جائیں گے تو ہمیں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہم شادی کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہزبین کو گھر بھی چلانا ہے اور بھی ذمہ داریاں ہیں یعنی اگر بچی ہو گئے ہیں تو بچوں کی اجوکیشن بچوں کے لباس بچوں کے اور اخراجات تمام ذمہ داریاں ہزبین کے اوپر ہیں اگر ہم اس طرح کی فرمائشی کریں گے تو ہمارے گھر میں کیا ہوگا سکون ختم ہو جائے گا جب سکون ختم ہو جائے گا تو آپس میں محبت اتحاد ختم ہو جائے گا سورہ بقرہ کے ہمیں بولفظ یاد آئیں گے ہم کس طرح سے آپس اپنی محبت اور اتحاد کے ساتھ رہیں آپس میں کیا ہوگا لڑائی چھگڑے پیدا ہوں گے جب لڑائی چھگڑے پیدا ہوں گے تو نہ اتفاقیاں پیدا ہوں گی نہ اتفاقیاں پیدا ہوں گی تو ایک منزل ایسی بھی آ جاتی ہے بہت زیادہ کشیدی بڑھتی ہے تو علاقی کی بھی منزل آ جاتی ہے تو خدا رہا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی خواتین ہیں یا ہزبن وائف ہیں تو اسی طرح سے اگر نہیں ہیں ان کے پاس شادی ہوگی ہے نہیں ہیں ان کے پاس تو قولِ معصومین سنتِ رسولِ خدا کے اوپر امامِ زمانہ کے ماننے والے ہیں ان کا انتظار کرنے والے ہیں تو انہیں قول و اقوال کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو بس میرا تمام چانے والوں کے لیے یہی میسیج تھا کہ ہم جنابِ خدیجہ کی صیرت کے اوپر جنابِ فاطمہ ذرا سلام اللہ علیہہ شہزادی جنابِ زائنب شہزادی جنابِ عمد قلصوم کی صیرت کے اوپر عمل کریں گے تو پوری ہماری مکمل زندگی شہزادی کے بعد اچھی گزر سکتی ہے تو بس آخر میں دعا کو ہوں کہ پرودکارِ پاک محمد و آلِ محمد کے صدقے سے ہدایت ٹی وی والے جو اتنی محبت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ یعنی اپنا پروگرام یعنی نشر کرتے ہیں خداوندِ عالم ان کی تمام دعاوں کو آلِ محمد کے صدقے سے پوری کرنا آلِ محمد کے صدقے سے ان سب کو ہدایت ٹی وی والوں کو جو چلا رہے ہیں اس مرتز کو اس مشن کو لے کر آگے پڑھ رہے ہیں میسیج دے رہے ہیں ان کو صحت اور زندگی عطا کرنا نگزاری صاحبہ کی تمام دعاوں کو خداوندِ عالم پورا کرنا جل سے جل امامِ زمانہ کا ظہور کرنا ان کے لشکر ان کے فیرس میں ہم سب کو شامل کرنا ہم سب کو کوئی غم نہ دینا سوائے ہمیں حسین کے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ ماشاءاللہ بہت یہ خوبصورت انداز سے ہماری قوہر نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کس طرح سے ہمیں آئمہ ماسومین کی تعلیمات کی روح سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرنا چاہیے امامِ علی علیہ السلام بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کہ ہم اگر زندگی کو دیکھتے ہیں کتنی کامیاب زندگی ہے تو اس میں سے ہم پوائنٹ وہ جو ہم اپنی زندگی میں لاغو کر سکتے ہیں تو ہم ایک چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک نوٹ بنا لیں سیم ایک ایک چیز ایک ایک چیز پک کر کے جو ہے وہ ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو امپروف کر لیں مثال کے طور پر بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ گھر کے تمام جو امار ہیں وہ امور خانہ داری جو ہے وہ ان کی ذمہ داری تھی مولا علی باہر کے سارے کام جو ہے وہ انجام دیتے تھے تو اسی طرح آپ بھی اگر چاہیں کہ بھئی بیوی جو ہے وہ سارے گھر کے کام کرے اور میاں جو ہے وہ سارے باہر کے کاموں کو دیکھے گا تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ اسپلٹ ہو جاتی ہیں آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ شیئر کر لیتے ہو تو شیئر کرنے میں ہی ہوتا ہے کہ ایسی ہو جاتی ہے تھوڑی سی لائف لیکن جس طرح بھی آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بی بی فاطمہ زہرہ امام علی کی زندگی کی آپ دیکھ لیں معاملات دیکھ لیں یا بی بی ختیجہ تلکبرا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ اگر بی بی ختیجہ جو ہیں وہ ایک بزنس وومن ہے آج کل کی لڑکیاں جوب بھی کر رہی ہیں بزنس بھی کر رہی ہیں اور ما شاء اللہ اپنے جوب کی سلسلے میں جو ہے وہ باہر بھی نکلتی ہیں تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں کہ ان کی تعلیمات سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا لا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنے گھر کو بھی منیج کیا کس طرح جو ہے انہوں نے اپنے بزنس کو بھی منیج کیا اور جب وہ ایک ملکت العرب تھی اتنا ان کے پاس قزانہ تھا کہ انہوں نے سارا جو ہے وہ اپنی دولت اسلام کو تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم اپنے دوسرے جو غریب لوگ ہیں یا غریب نہ بھی ہوں جیسے آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کی ان لوز ہیں یا آپ کے پیرنٹس ہیں آپ ان کو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں ان کو بھی کبھی کبار اچھی بات ہے میں تو ان لڑکیوں سے کہوں گی کہ اگر آپ اپنے ان لوز کے ساتھ رہتی ہیں تو اپنے ان لوز کو بھی جو ہے وہ کبھی کبار کوئی توفہ ہے کوئی پھول ہے کوئی فلاورز ہے لاکے دیں تاکہ گھر کا محول جو ہے وہ اچھا بنا رہے تو بہت ہی خوبصورت ہماری خوہر نے جو ہے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے مولا آپ کو جو ہے وہ اس کا عجر عظیم اتا فرمائے کہ آپ اتنی خوبصورت گفتگو اگر کسی کے بھی دل میں چھوٹی سے بھی بات جو ہے وہ بیٹھ جائے سرائیت کر جائے اور وہ اپنی زندگی کو چینج کر لے تو ظاہر بات ہے یہ ان کا صدقہ جاریہ بن جائے گا تو بہت شکریہ خوہر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ ہمیں رنگ کریں ہم آپ کے ساتھ اور بھی مزید آئی ڈی جو ہے وہ شیئر کریں گے لیکن فیل وقت جو ہے وہ آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی لیکن اپنا بہت سا خیال رکھے گا آج کے پروگرام میں جو بھی ہم نے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو بھی آئی ڈی دلچسپی کا سبب بنا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا اور ہمیشہ کی طرح یہ بھی کہوں گی کہ آپ ہمیں اور اس چینل کو جو کہ اتنی اچھی باتیں اتنی اچھی چیزیں اتنی اچھے پروگرام آپ تک پہنچا رہا ہے آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے آپ کو دین کی طرف رغبت دلا رہا ہے آپ کو جو ہے وہ بیداری اور شعور کا میسیج جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے آپ کے گھروں تک معصومین کی جو ہے وہ تعلیمات کا پرچار کر رہا ہے تو کیوں نہ اس کو سپورٹ کریں تو آپ ہدایت ٹی وی کے ہاتھ مضبوط کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے وہ خوش و آباد رکھے اور آپ کے بچوں کے اچھے سبب بنائے اس کے ساتھ ہی میں اجازت لینا چاہوں گی انشاءاللہ اگلے اطوار کو پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ